یہ میرا لیکچر نمبر ون ہے اس میں میں آپ کو مضمور اردو پڑھا رہی ہوں میرا نام زاہدہ رحمان ہے اور جماعت پنجم کیلئے ہے یہ لیکچر کتاب کا نام کاروان اردو ہے سبق کا نمبر ون ہے اور حمد باری طالع حمد باری طالع ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو میں آپ کے لئے بندہ انسان صدا آواز شمس سورج کمر چاند شجر پودا ہجر پتھر لائک سنہ تعریف کے قابل سنہ تعریف کو کہتے ہیں لائک تعریف کے قابل کن کہا کرم رحمت مہربانی کریم بھی کرم ہے مہربانی ہے رحم کرنے والا ہے قرآن قرآن پاک کتاب کا نام ہے سنہ تعریف یہ لفظ کچھ مشکل بھی تھے ان کے میننگ بھی میں بندہ آدمی انسان صدا آواز شمس سورج کمر چاند شجر دراخت ہجر پتھر لائک سنہ تعریف کے قابل کن کہا کرم کریم مہربانی رحمت کریم مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا قرآن کتاب اللہ تعالیٰ کے کتاب کا نام ہے سنہ تعریف آپ کو یہ لفظ سمجھ آگے اب ہم نظم پڑھیں گے بیٹا یہ بند کی صورت میں نظم ہے ایک ایک بند میں پڑھ کے آپ کو سمجھ جاؤں گی ٹھیک ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے اس نظم میں جو حمد ہے حمد آپ کو میں بتا جائے اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ اکبر ہم ازان میں پانچ دفعہ پکارتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہر انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے ہر آدمی ہر انسان جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ دنیا اسی کی تخلیق ہے جو کچھ ہے اسی کی نمتیں ہیں جو اس کے ہونے کا احساس لیتی ہے پھولوں کی صدا پھول پھولوں کی صدا تو ہم ہم سب جانتے نہیں ہوتی لیکن پھول اپنی موجود کی سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم اتنے خوبصورت پھول ان کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اپنی بنائی ہوئے چیزوں سے خود کو ظاہر کر رہا ہے وہی سب سے بڑا ہے اس سارے نظام کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور جو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اب یہاں اس شعر کو میں پڑھتی ہوں آپ سنیں شمس و کمر کو دیکھو ان لفظوں کو میں نے انڈرلائن بھی کیا ہوا ہے یہ مشکل الفاظ ہے ان کو املا بھی کرنی ہے شمس و کمر کو دیکھو یعنی آپ اور کریں شمس سورج کمر چاند یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی سیارے ہیں ایک طرح کے جن سے ہمیں روشنی ملتی ہے سورج دن کے وقت کمر سے چاند یعنی چاند سے رات کے وقت رات کی چاند چاند کی چاند نہیں ہوتی ہے سورج کی روشنی ہوتی ہے اور سورج سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دن کا وقت ہے جس میں انسان مصروف ہوتا ہے کام کاج کرتا ہے اور اپنی زندگی تمام مصروفیات پر عمل کرتا ہے کام کرتا ہے جو اسے زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں کمر رات چاند کی روشنی ٹھنڈک ہوتی ہے اور پرسکون ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لئے بنائی ارام کرنے کے لئے بنائی شجر وحجر کو پرکھو اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے بات کی جا رہی ہے کہ شجر درخت پتھر سب کو پرکھو پرکھو مین جانچو پہچانو معلوم کرو وہ لائک سنا ہے ان چیزوں کی ذریعے سے تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو تم یہ جان سکتے ہو تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ وہ ذات باری تالہ موجود ہے جس کی بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں وہ تعریف کے قابل ہے وہ سب سے بڑا ہے اسی کی عبادت کرنی چاہئے اسی کا شکر ادا کرنا چاہے ہر چیز اسی کے کن سے قرار پایا قرار یعنی اللہ نے لفظ کن کہا اور یہ دنیا تخلیق ہو گئی سکون ہو گیا دنیا میں قرار پایا اور قائم ہو گئی بن گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا کن فیقون ہو جا اور ہو گیا یہ قرار پاک کے الفاظ ہیں قرار پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ کن فیقون اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرار سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ کا نبی سب سے بڑی دلیل ہے یعنی اللہ نے اپنے نبی آخری زمان کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ دنیا تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے ہمارے لئے آخری نبی کو بھیجا ہے تاکہ ہم اچھے عمال کریں اور آخرت کی اچھی سندگی گزاریں یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو کچھ بوئیں گے وہ آخرت میں ہم کاٹیں گے مشتاق پہ کرم ہے رب کریم کا تو اس کی یہی سنا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے اب میں یہ سمجھا کر آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ کا خاص مشتاق انہوں نے اپنا نام استعمال کی ہے شاعر نے مشتاق کہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت ہے خاص مہربانی ہے اللہ تعالیٰ رب کریم کی رب کریم اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے کرم کرنے والا مہربانی کرنے والا یہ اس کی یہی سنا یعنی شاعر نے اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ ظاہر کیا ہے انسان عاجز ہے مبس ہے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے تو یہ ہی کہہ اللہ کا خاص کر رہا میں اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں اللہ تعالی کی مہربانی ہے یہ کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کر سکوں میری زبان میں اتنی خونصورتی ہو کہ میں اچھے سے الفاظ لکھ سکوں بول سکوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہی ذات کامل ہے جو مکمل ہے اور ہمیشہ ہے اور رہے گی اس کو فنہ نہیں اب بیٹا اب بیٹا میں آپ لوگ کو اس سبجیکٹ کا کام سمجھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے پہلے تو ہیں املا کے لفظ صدا انڈرلائن کر لیں شمس کمر شجر حجر پرخو لائک سنہ کن قرآن کرم کریم سنہ ان تمام کے میں میننگ بتاتے ہوں شمس صدا آواز آواز شمس کمر سورج چاند شجر دراخ حجر پتھر پرخو جانچو لائک سنہ تعریف کے قابل کن ہو جا کرم مہربانی کریم مہربانی کرنے والا سنہ تعریف یہ سب لفظ آپ کو سمجھ آگے ویسے آخر میں اس کے لفظ دیئے بھی ہیں آپ وہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اگر کوئی لفظ نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں میں آپ لوگ کے لئے پڑھ دیتی ہوں یہ لفظ بھی صدا آواز سورج سورج کم چاند شجر دراخت ہج پتھر لائے کے سنا تعریف کے قابل کن ہو جا کہنا سورج